بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جو پچھلے مقابلے کی تشنگی باقی رہ گئی تھی جو پیاس باقی رہ گئی تھی وہ پورگ ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو موسم بتائے گا ہمیں لیکن اس سے پہلے بابا رازم نے پاکستان کی پلینگ الیون کا اعلان کر دیا ہے یہ پلینگ الیون کیا کسی اوور کانفیڈنس کا نتیجہ ہے یا یہ واقعی پاکستان کو یہی پلینگ الیون اناؤنس کرنی چاہیے تھی اس پر بات کریں گے ذرا تفصیل کے ساتھ اور پھر بات کریں گے کہ یہ جو خبریں آ رہی تھی کہ جناب نئی جو اوپننگ جوڑی ہے وہ ٹرائی کی جا سکتی ہے اس حوالے سے بابا رازم کا پوائنٹ آف ویو کچھ سامنے آیا ہے سورسز نے کچھ کنفرم کیا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کے اگر آپ ہمارے نئے ویور ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو جلدی سے کر دیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پوش کرنا مت بھولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹیگرام پر ایڈ بابر ہے چوار ہمارے پیج کو فیس بک پر لائک کر لیجئے گا تو جناب سب سے پہلے تو بڑی خوش خبری ہے کہ آج الموسٹ جو ہے وہ بنگلہ دیش ورسز سری لنکا میٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے بغیر کسی انٹرپشن کے سو فار ونڈرفل سو گوڈ آج سارا دن دھوپ چمچتی رہی ہے بیچ میں بادل آئے ہیں ایک بار ایسا لگا ہے کہ شاید یہ کوئی پاسنگ شاور ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوا سو بڑی خوش خبری پاکستان اور انڈیا کے کرکٹ فینز کے لیے اور آبویسلی بنگلہ دیش اور شرلنکن کرکٹ فینز کے لیے بھی کہ ان کے درمیان بھی ایک میٹ جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس میٹ پر اگلے پروگرام میں ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں ہم نے بات کرنی ہے پاکستان بنام بھارت سنڈے کیا ایک بڑا سنڈے بننے جا رہا ہے سوپر سنڈے بننے جا رہا ہے یہ اب ہم نے دیکھنا ہے سنڈے ویسے بھارت کے لیے اکثر اچھے نہیں ہوتے اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے جو عرفان پتھان اس وقت کمنٹری باکس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ سنڈے جو ہے وہ ایک اور سنڈے بھارت کے لیے نراشہ لے کے آیا ہے disappointment لے کے آیا ہے تو کیا یہ سنڈے بھی بھارت کے لیے disappointment لائے گا یا خوشیاں لائے گا یا یہ وہ کہتے ہیں نا every day is not Sunday لیکن یہ تو سنڈے ہی ہے اور کیا بھارت کے لیے یہ ویسے ہی سنڈے ہوگا یا اچھا سنڈے ہوگا اس کے اوپر جو ہے وہ اگلے پروگرام میں ہم مزید تفصیل سے بات کریں گے لیکن موسم جو ہے اس حوالے سے آپ کو اچھی خبر دینے جا رہا ہوں اچھی خبر یہ ہے کہ جس طرح سے آج کا weather آیا آج آپ کو بتاؤں بیچ میں 100% chances of the rain بھی کچھ جگہوں پہ show کیے ہوئے تھے اور یہ بتایا گیا تھا خاص طور پر جب یہ second session start ہوا ہے نا تو مطلب ساڑھے ساتھ بجے وہاں کے مقامی وقت کے مطابق 100% chances of rain تھے اور حیران کن طور پر اس وقت جب میں دیکھ رہا ہوں تو وہاں پہ clear sky ہے چاند چمک رہا ہے اس وقت کولمبو میں اور اب وہ جو 100% chances of rain ہے نا وہ چلے گئے ہیں رات کوئی ڈیڑھ دو بجے کے قریب سو یہ کہیں پاکستان اور انڈیا کے لیے جو ہے وہ خطرے کی گھنٹی نہ ہو کہ جو بارش آج کسی اور کے لیے برس نہیں تھی وہ شاید ہمارے لیے قدرت نے سنبھال کے رکھی ہو بہرحال جو وہاں کا مقامی میٹ آفیس ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ بارش most probably نہیں ہونے والی پاکستان اور انڈیا کے میچ میں اور اگر ہو بھی ہوگی بھی تو وہ سیکنڈ ٹائم میں کسی وقت ہو سکتی ہے اور وہ بھی پندرہ بیس منٹ کے کچھ پاسنگ شاورز جو ہیں ہلکے پھلکے وہ درمیان میں آ سکتے ہیں ادروائز پاکستان اور انڈیا کا بھی میچ ہونے جا رہا ہے سو ویری بگ نیوز دونوں ٹیموں کے لیے دیکھئے ہم بھی بہت بڑھ کے مار رہے ہیں پاکستانی بڑے کانفیڈنٹ ہے آہ جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ہمارا فاسٹ بالنگ ان کی بیٹنگ ادھر سے وہ بھی جو ہے وہ تھوڑا سا گبرائے تو ہوئے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اوپر اوپر سے وہ بھی کانفیڈنٹ ہے کوئی نہیں دیکھ لیں گے ہم پاکستان کی بالنگ کو لیکن اصل پتہ جو ہے نا وہ چلے گا میچ کے وقت ہی کیونکہ وہاں پر پھر وہ کہتے ہیں نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا میچ مکمل ہونا چاہیے تاکہ دونوں ٹیموں کے درمیان جو ہے وہ پتہ چل جائے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اب آ جائیں پاکستان کی پلینگ الیون کے اوپر مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو پلینگ الیون آج اناؤنس کی گئی ہے وہ کانفیڈنس کا نتیجہ ہے اب اس کو آپ اوور کانفیڈنس کہہ لیں یا صرف کانفیڈنس کہہ لیں یا بار بار موقع دینا کہہ لیں یا کسی بندے کی دیاری لگنا کہہ لیں جو مرضی کہہ لیں جی پاکستان کی پلینگ الیون آپ کو بتا دیتا ہوں بابر آزم نے اعلان کر دیا ہے مطلب پاکستان کی پلینگ الیون میں فخر زمام اور امام الحق کی شامل ہیں ایڈ دہ ٹاپ آف دہ ٹاپ اور اس کے بعد پھر تیسے نمبر پہ بابر آزم چوتھے نمبر پہ محمد رزوان پانچوے نمبر پہ آپ کو بلے بازی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے سلمان علی آغا سو اگین دیر ایز نو سعود شکیل اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو سعود شکیل کیوں نہیں ہے سر سعود شکیل کو اگر ہونا چاہیے تھا نا تو وہ نپال کے خلاف میچ میں ہونا چاہیے تھا اگر وہ آپ کے پلین میں ہوتا تو وہ پھر نپال کے خلاف میچ میں ہوتا اس سے بھی آگے چلیے اگر آپ فہیم اشرف کو کھلا سکتے ہیں in place of محمد نواز against بنگلہ دیش why not سعود شکیل in place of سلمان علی آغا اس لیے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سلمان علی آغا جو ہے وہ بالنگ کرے گا آپ کے لئے حالانکہ آپ اس کی بالنگ کو ایک دن آپ نے انڈیا کے خلاف use کیا اس کے بعد آپ نے use نہیں کیا اب آپ اس کو موقع دے رہے ہیں اور بار بار موقع دے رہے ہیں اور یہ میں آپ کو بتاؤں جس دن وہ فس گیا نہ وہ match بھی فسا دے گا آپ کو یہ میری بات لکھ لیں اور پھر بابر آزم کو سمجھ آئے گی کہ نہیں یار مجھے یہاں پہ سعود شکیل چاہیے یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے بابر سے ہماری ساری محبت سب چیزیں اپنی جگہ لیکن بابر آزم شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ثابت کرتا ہے اپنے آپ کو اپنی ٹیم کے لئے بہت زیادہ تچی ہے اپنے پلیئرز جن کے ساتھ وہ اتنے عرصے سے کھیلتا ہوا آ رہا ہے ان کو وہ ایسے نیم سے نہیں نکالے گا وہ اپنی ٹیم کا حصہ بنائے گا آخر دم تک جب تک کہ کوئی آفت اوپر آ کے نہ آن گرے پاکستان انڈیا سے ہار نہ جائے کسی ایک پلیئر کی وجہ سے پھر اس کی شامت آ جائے گی اگلے میچ میں وہ آپ کو تبدیل ہوتا ہوا نظر آئے گا پانچ میں نمبر پہ باہرحال اب مطلب یہ کو چینج بنتی نہیں تھی اس وقت جب آپ پچھلے سارے میچز میں ایک کھلا کے آئے ہیں اور پرفارم بھی جیسے تیسے آپ ٹھیک کرتے آ رہے ہیں آم آپ کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ چھپ جاتے ہیں چھتے نمبر پہ افتخار احمد وہ تو پکا معاملہ ہے تو چینج کونسی ہو سکتی تھی ایک اور کونسی ہو سکتی تھی ٹاپ آرڈر پہ فخر کو تو فخر کو بھی بابر آزم نے جناب تبکی دیا ہے کہ لگے رہو فوجی شاید تم انڈیا کے خلاف چلی جاؤ کیونکہ انڈیا کے خلاف ہی اس نے مطلب ایک سٹارٹ کیا تھا اور آج وہ انڈیا جو ہے اس کے اگینسٹ ایک بار پھر فخر کو موقع ملے گا سو لیٹس سی بابر نے بھرپور بھروسہ جتایا ہے فخر کے اوپر بابر نے بھرپور بھروسہ جتایا ہے اپنے سلمان علی آگا پہ اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کے خلاف میچ میں یہ دونوں ہمارے کھوٹے سکے کیا چلتے ہیں یا نہیں چلتے اگر چل گئے تو شاواش ہے بابر اور اگر نہ چلے تو پھر یہ کیا کر دیا بابر ہم یہی کہیں گے نا اور کیا کرنا ہے ہم نے بارال ایک بڑا رسک لیا جی بابر آزم نے میرے خیال میں فخر زمان کو اب کیا ایک ہی سوال رہ گئے اور وہ ہے اوپننگ جوڑی کا پہلے میں پلینگ الیون آپ کو بتا دوں اچھا اب جناب آپ چھٹے نمبر پہ افتخار ساتویں پہ آپ کو شدہ بھی نظر آئیں گے آٹویں پہ آپ کو فہیم اشرف کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے فہیم اشرف کو جو ہے وہ ایک اور موقع دیا گیا ہے ورلڈ کپ سے پہلے ایک بار پھر جج کیا جا رہا ہے فہیم اشرف کو کہ جناب فہیم اشرف جو ہے وہ لمبی ریس کا گوڑا ہے یا نہیں بھارت کے خلاف خلاف کے تو ویل ان گوڈ ملنا چاہیے اب اگر آپ نے ایک میچ میں اس کو موقع دیا اور اس نے بطور بولر اچھا پرفارم کیا ہے مشکل وکٹ آپ کو لے کے دیئے ایک وکٹ ٹیکنگ آپشن کے طور پہ میڈل آرڈر میں وہ آیا ہے اور آپ کے بولرز کا سانس بھی اس نے نکلوایا ہے تو پھر میرے خیال میں اس کو موقع ملنا چاہیے اس کے بعد آگے آپ کے تین فاسٹ بولرز ہیں جی فہیم اشرف کے بعد اور وہ تو انچینج دی ہیں نا وہ تو وہ ہیں کہ جن کو آپ فیلحال کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ان کو ٹیم سے آپ باہر کریں گے ان میں سے کسی ایک کو بھی ہاں کسی میچ میں آپ ان کو ریسٹ دے سکتے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن اب آ جائیں جناب کیا کیا اوپننگ جوڑی تبدیل ہوگی تو بابر آزم نے اس سے بھی فیلحال انکار کیا ہے انہوں نے کہا کہ انڈیا کا میچ ہے بڑا میچ ہے امپورٹنٹ میچ ہے ہم ایک فلو میں آ رہے ہیں اچانک جو ہے وہ چلتی ہوئی گاڑی میں سے کسی کو تکا دینا جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جو جہاں پہ موجود ہے اپنی اپنی سیٹوں پہ برقرار ہے اور یہ میرے خیال میں جو اندر سے خبر آئی ہے یہ بھی آئی ہے کہ یہ لاسٹ چانس ہے یہ لاسٹ چانس ہے اس کے بعد جو نیکسٹ میچ پاکستان کا شرلنکا کے خلاف ہونے جا رہا ہے اگر پاکستان انڈیا کے خلاف یہ میچ جیت جاتا ہے ہے اگر پاکستان انڈیا کے خلاف یہ میچ جیتا ہے تو پھر جو نیکسٹ شرلنکا کے خلاف پاکستان کا آخری سوپر فور میچ ہوگا اس میچ میں جو ہے وہ تبدیلی ہوگی اور اگر پاکستان انہی خمزوریوں کی وجہ سے انڈیا سے ہار جاتا ہے تو پھر پاکستان اگلے میچ میں مجبوراً تبدیلیاں کرے گا کیونکہ پھر بروسہ نہیں کیا جا سکے گا نا بابر آزم کے اوپر پریشر آئے گا اور اکثر جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بابر آزم پھر اسی طرح کی ڈیسیجن کرتا ہے بگلہ دیش بنام شرلنکا میچ چل رہا ہے اس وقت لیکن اس میچ کا نتیجہ کیا بنگلہ دیش کے حق میں نکلتا ہے یا اس کے خلاف نکلتا ہے لیکن دوسری جانب آسٹریلیا پاکستان کی نمبر ون پوزیشن پہ قبضہ جمانے کے لیے تیار ہے آسٹریلیا نے ساؤتھ افریقہ کے گینس تین سو بانوے رنز کا ایک پہاڑ جیسا ہدف کھڑا کر دیا ہے اوڈیای میچ میں یہ ایسر آسٹریلیا اور اس کے بعد جس میں ڈیویڈ وارنر ایک بار پھر فارم میں واپس آئے ہیں ایک سو چھے رنز کے ساتھ اور ایک سو چوبیس رنز کی مانس لبوشین نے کمال کی بلے واضی کی ہے اب آج کے اس میچ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان کا نمبر ون ہونا لیکن پاکستان بھارت کو شکست دے کر دوبارہ نمبر ون پوزیشن پہ آ سکتا ہے سو یہ نمبر ون کی آنکھ مچولی چلتی رہے گی لیکن کیا بھارت کے خلاف جب پاکستان میدان میں اترے گا تو وہ نمبر ون ہوگا یا نہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آسٹریلیا ورسز ساؤتھ افریقہ میچ پہ اگر ساؤتھ افریقہ آسٹریلیا کو گرا دیتا ہے تو پاکستان دیکھتے ہیں جی سب سے پہلے تو دعا کریں کہ موسم اچھا رہے میچ پورا ہو اور میچ پورا ہوگا تو انشاءاللہ پھر باقی چیزیں بھی ہوں گی اگلے پروگرام میں ہم مزید ڈیٹیل کریں گے بات بابر آزم نے کچھ خطرے کی گھنٹیاں بجائی ہیں بھارت کے لیے وہ کیا ہے بابر ریاض کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ